اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے ہر ایک بندے کے لیے ہر ایک پاکستانی ہے چاہے آپ انڈین ہیں چاہے آپ بنگلہ دیشی ہیں چاہے آپ جو بھی ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ چیز بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو کبھی کسی نے پہلے نہیں بتائی ہوگی جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پہلے ایک ان کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ نیا آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور پہنچتے رہے دیکھیں پاکستان سے ویزا اپلائی کرنے کا تجربہ رکھنے والی لوگ بہت خوبی سیز کو جانتے ہوں گے کہ یو ایس یورپ اور کینیڈا جیسے باقی ترقی یہ آفتہ ممالکہ ویزا اپلائی کرنے پر ان ممالک کی امبیسز مختلف ریزن اور ابجیکشن لگا کر ویزا اپلیکیشن کو ہی ریجیکٹ کر دے سام ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ بغیر کوئی ریزن بتائے ہی ویزا اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی جاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس جسٹ ایک چوائس رہ جاتی ہے ایجنٹس کی جو کہ لاکھوں پہ لے کر مختلف ممالکہ ویزا اپلائی کرواتے ہیں یہ ڈاکومنٹ آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں مگر ایجنٹ کے طرح وقت ضائع ہونے کے ساتھ رقم ڈوبنے کا بھی خطرہ مجود رہتا ہے ہم ایجنٹس کے ذریعے ویزا اپلائی کرنے اور ڈنکی بغیرہ کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے پاکستانیوں کے کافی تلخ تجربات ہیں ہاں اگر آپ خود ویزا اپلائی کریں تو ہمیں ایمبیسی کو ویزا فیسی ادا کرنی پڑتی ہے مگر اس میں ایمبیسی کی سواب دید ہے کہ وہ آپ کو ویزا دے یا آپ کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دے کئی پاکستانیوں کو ویزا میل بھی جاتا ہے جبکہ ویزا ریجیکٹ ہونے کی ریشو زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے وہ بندے کی اپنی غلطیوں سے ہوتا ہے جیسا کہ آپ بند سٹیٹمنٹ میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں لوگ اس کے علاوہ کچھ ڈاکومنٹس میں ہوتی ہے کچھ ویزا اپلیکیشن فارم میں ہوتی ہے تو ان چیزوں میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں لوگ سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نیچے سگنیچیری نہیں کرتے ویزا اپلیکیشن فارم پر تو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں میں ہر بات آپ کو یہی سمجھاتا ہوں کہ ویزا اپلیکیشن فارم جب آپ نے فیل کرنا تو اس کو آپ نے تین سے چار بار پڑھنا ہے کوئی کچھ چیز مس تو نہیں ہے پھر چانسز بہت زیادہ کام ہو جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس سے آپ کا ویزا لگنے کے چانس 99 فیصل ہو جاتا ہے پاکستان میں یہ طریقہ بڑی کام یہ ابھی سے چل رہا ہے اور ایجنٹ حضرات بھی اس طریقے پر عمل کر کے ڈن بیس کے اوپر لاکھ روپے لے کر یورپ یو ایس کینیڈا جیسے باقی ترقی حافتہ ممالک کا جو ویزا ہے وہ اپلائی ویزا اپلائی کرواتے ہیں آپ کو وزارت خارجہ کی ویب سیٹ پر جائے تو آپ کو وہاں پر تین طرح کے پاسپورٹ نظر آئیں گے پہلا سبس کلر کا اورڈنری پاسپورٹ ہوتا ہے جو عام شہریوں کے پاس ہوتا ہے دوسرا ریڈ کلر کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے جو سفارت کاروں کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد بلو کلر کا پاسپورٹ ہوتا ہے اسے افیشل پاسپورٹ کہا جاتا ہے یہ پاکستان کے منسٹرز ایم این ایس اور سرکاری اہل کاروں کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ملتا ہے اس پاسپورٹ پر دنیا کے کافی اچھے ممالک کا ویزا فری انٹری مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس گرین پاسپورٹ آئے تو آپ وزارت خارجہ سے سرکاری لیٹر ہیٹ پر کسی بھی ملک کے سرکاری نام اور بیل نوٹ حاصل کرنا تو آپ کو کسی بھی ملک کا ویزا ملنے کے چانسز 99% ہو جاتے ہیں مثلا آپ نے اگر کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ وزارت خارجہ تاک اپروچ کریں گے اور وزارت خارجہ سرکاری لیٹر ہیٹ پر آپ کا نام پاسپورٹ نمبر اور ویزٹ ویزا لینے کے مقصد درج کر کے کینیڈا بیسی کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس شخص کو ویزا جاری کیا جائے منسٹری آف آرن افیر کے پروٹوکول افیسرز یہ نونٹ وربل لیٹر جاری کرتے ہیں جو آپ کو کینیڈا کا ویزٹ ویزا مل جاتا ہے جن انجیوز اور باقی اداروں کی وزارت خارجہ تک اپروچ ہوتی ہے وہ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہتے ہیں اور اس طرح ان کو اس مولک کا ویزا مل جاتا ہے اسی طرح کافی ایجنٹس بھی وزارت خارجہ تک اپروچ کر کے یہ لیٹر حاصل کر لیتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے سرکاری داروں تک کیسے اپروچ کی جائے سکتی ہے اگر آپ بھی وزارت خارجہ پاکستان تک یہ اپروچ رکھتے ہیں تو آپ لوگ اس طریقہ کار کو اپنا کر آپ جو ہے وہ وربل نوٹ لیٹر حاصل کر کے یورپ یو ایس کینیڈا اور باقی ترقی آفتہ موالک میں دنیا کے کسی بھی مولکہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ ریکوائرمنٹس بھی پورا نہیں کرنا پڑتی ہاں اگر آپ اپنے طور پر اس لیٹر کے بغیر ویزا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پھر بہت ساری ریکوائرمنٹس پوری کر کے بھی ویزا ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی مگر اس لیٹر کی بدولت آپ کو زیادہ ریکوائرمنٹ بھی پورا نہیں کرنا پڑتی اور ویزا بھی آپ کو جو ہے وہ آسانی سے مل جاتا ہے اچھا اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ اب ہر عام شہری بندہ بولے گا کہ جی یہ ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں بہت سارے جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس وربل نوٹ ہوتا ہے وہ اسی لیٹر کی وجہ سے جو ہے وہ اتنے کیسز وہ اپروف کرواتے ہیں لیکن اس کا کچھ بھی نہیں لگتا یہ جیسٹ امبیسی کی فیسٹ پے کرتے ہیں ایک سو ساٹھ ایک سو سی ایک سو پچاسی یہ ڈالر پے کرتے ہیں آپ سے پچاس پچاس لاکھ بھی مانگتے ہیں باقی کا سارا پروسس یہ خود ہی کرتے ہیں یہ کسی کے پاس نہیں جاتے باقی آپ سے یہ اتنے پیسے بڑھور لیتے ہیں تو میں یہی چیز آپ کو بتانے ہوں تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ کی اپروس نہیں ہے وزارت خارجہ تک تو آپ لوگ پھر اپنے کسی ایم پی ایم اینے سے اپنے کسی الکے سے تلق واسطہ لڑائی لڑانے کے بعد پھر ہی آپ پہنچ سکتے ہیں دیکھیں پری چیزیں پھر ایم ایم تانی لب دی ہیں ہون انہی کتاب میں محنت کرنی ہی پین نہیں بد دی تو اسی کہوں کہ میں ایم 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 کار بیٹ کے تو میں ادنہ سارا کوشی کار لانتے پائی جان اس طرح نہیں ہوں دے گا تھوڑی چیز تو محنت کرنی ہی پہنی ہے باقی انشاءاللہ ایسی انفرمنٹی ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے لے کے آتروں کا ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل اگر کو ضرور پریس کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس اپ